بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سب خیر خیر سے ہوں گے اللہ پاک خوش رکھے آباد رکھے آمین آج آپ لوگوں کے لئے پھر بہت زبردست ریسپی لے کے آئیں انشاءاللہ امید آپ لوگوں کو اچھی لگے گی آج ہم بنائیں گے کریلے بھر کے مسالے کے اس کے اوپر کوئی ہم دھاگا نہیں لپیٹیں گے کچھ نہیں کریں گے ایزی طریقے سے بنائیں گے اور مزے دار بنائیں گے یہاں پہ میں نے چھے کرے لے لیے ہیں چھوٹے زیادہ بڑے لیں یا اور نہ یہ زیادہ چھوٹے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے اوپر سے ہم یہ اتار دیں گے اس کا چھلکہ اپنے ویڈیو پلیز پوری دیکھا کریں یہ جو اس کا چھلکہ ہے نا یہ بھی آپ بیچ میں ڈال سکتے ہیں ان کو چھوٹا چھوٹا آپ کر کے چھوٹی سے نمک لگا کے رکھ دیں پھر یہ بھی آپ ان کے اندر فیلنگ کے لیے بنا سکتے ہیں کچھ لوگ یہ بھی استعمال کرتے ہیں اس کے چھلکے اس کا جوس بنا کے نکال کے جن کی شوگر ہے جن کو وہ اس کا جوس نکال کے تھوڑا پیئے اب یہاں سے ہم اس کو کٹ لیں گے کٹ کے اس کے اندر سے یہ ہم نکال لیں گے اس کو زیادہ نہیں کریں گے ان کو کیسے ڈالنا وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں آپ ویڈیو بس اینڈ تک دیکھیں اس کو سکپ نہ کریں ماشاء اللہ بہت زبردست ہے ایزی طریقے سے بننے والے ہیں یہاں پہ میں نے نمک لیا ہے آپ کیا کریں گے دیکھیں نمک لے کے ایسے آپ نے بیچ میں بھی ایسے چھڑکنا ہے اور سارے اوپر کرے لے کے بھی ایسے آپ نے لگا دینا ہے اس طرح اور اندر بھی آپ نے چھڑکا ہے نا تو پھر فنگر سے آپ ایسے اندر اچھی طرح لگا دیں یہ کافی کڑوا ہوتا ہے تو پھر اچھی طرح نمک کے ساتھ یہ اس کا جتنا بھی کڑوا پانے نہ وہ نکل جائے گا پھر ویسے ہی کریں گے آپ نے پکڑ کے اس کو ایسے کھولنا ہے بیچ میں ایسے چھڑک دینا یہ دیکھیں پھر اوپر بھی اس طرح آپ لگا دیں اچھی طرح آپ نے ایسے پھر بیچ میں بھی ایسے فنگر ڈالیں اچھی طرح لگا دیں اندر اب یہاں پہ آپ نے چھانی لینی ہے سراخ والی یہ دیکھیں اس طرح اس کے سراخوں ہیں اور نیچے ایسے کوئی برتن رکھ لیں یہ دیکھیں اور کریلے آپ نے ایسے ایسے رکھنے ہیں ان کو ایسے نہیں آپ نے رکھ دینا ان کو ایسے کھڑا کرنا ہے بیچ میں اور جتنا ان کا پانی وہ کڑوا ہوگا وہ سارا نیچے چلا جائے گا نکل جائے گا لیکن آپ نے ان کو ایسے رکھنا ہے کھڑے رکھنا ہے اس طرح ان کو تقریباً آدھا گھنٹا ہم رکھ دیں گے اور جتنا پانی ہوگا وہ نیچے نکل جائے گا ضرور آپ نے چھننی لینی ہے اس کے اندر آپ نے رکھنا ہے سراخ والی اب یہ اندر سے جو بیج نکال لیں ان کا کیا کریں گے آپ کو دکھاتی ہوں یہ ضرور آپ اندر ڈالیں بیچ میں جو سخت بیج ہے وہ ہم نکال لیں گے لیکن یہ والی چیز جو وائٹ ہے یہ نہیں آپ نے پھینک نہیں اس کے اندر سے بیج نکال لیں گے جو نرم ہے ان کو رہنے دے جو سخت ہے نا ان کو آپ نکال دے یہ مشلہ اتنی مزے کہ بنیں گے اس کے ساتھ آپ بنائیں گے یہ وائٹ جو ہے یہ نہیں آپ نے پھینکنا بس اندر سے بیج نکال کے سخت جو ہے نا وہ ہم پھینک دیں گے یہ دیکھیں یہ سخت بیج تھے تو یہ میں نے نکال دیا ہے اب جو نرم تھے میں نے وہ رکھے ہیں اب کیا کریں گے یہاں بھئی یہاں تو آپ چوپر میں ڈال کے ان کو چوپ کریں موٹا موٹا آپ نے کرنا بلکل ہی بھریک نہیں کر دینا یا چھوٹی لے چھوٹی سے آپ اس کو ایسے چھوٹا چھوٹا کر لیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس طرح آپ نے بھریک بھریک کر لینا اب اس کو بھی نمک لگا دیں گے تھوڑا سا اس کو اچھی طرح ایسے ہاتھوں سے چھنڈنی لے لیں گے سراخ والی اس طرح اس کے اندر ڈال دیں گے اس کا بھی پانی نیچے کوئی برطن رکھ دے آپ اس طرح تو سارا پانی نیچے چلا جائے گا یہاں پہ پانچ پیاز لیے ان کو چھیل کے اچھی طرح دھو لیا اور ان کی بھی کٹنگ ہم ہم اسی طرح کریں گے بسم اللہ رحمان الرحیم پھر ان کو اس طرح ہمیں چھوٹا چھوٹا کٹ لیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس طرح آپ نے کٹ لینے ہیں یہ کریلے کے اندر جو ہم نے نکالیا وہ پانی میں ڈال کے دیکھیں ان کو اچھی طرح دھو کے اپنے دو پانی تین دھو کے پھر اسی چھاننی میں ایسے ڈال کے تو ان کو دھو لیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس طرح رکھ دیں گے جتنا بھی پانی نکل جائے گا خوشک ہو جائیں گے آپ کٹ لینے دیکھیں ماشاءاللہ آپ دیکھیں نیچے پانی یہ پانی سالہ نکل گیا اور یہاں پہ میں نے پانی لے لیا کریلے اس کے اندر رکھیں گے دیکھیں اور ایک کریلہ پکڑیں گے اس کو ایسے اندر سے کھول کے ایسے دھویں گے ان کو دو پانی تین پانی سے آپ دھو لیں سب کریلے ایسے پکڑ کے اندر سے ایسے دھو لیں اب پھر ویسے ہی کریں گے آپ نے ان کو ایسے ہی رکھنا ہے کہ ان کا پانی سالہ آپ کے پاس ٹائم میں ہے پانی سالہ نکل جائے نہیں ہے آپ کے پاس ٹائم تو آپ کیا کریں کہ آپ کپڑا لے لیں کپڑا لے کے اس سے ان کو اچھی طرح ایسے اندر باہر سے پھر اندر سے آپ نے ایسے خوشک کر لینا آپ نے فوری بنانے ہے تو آپ ان کو ایسے دیکھیں مشلہ خوشک ہو گئے ہیں بلکل اندر سے بھی آپ کپڑے سے اس طرح خوشک کر لیں نہیں آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ دس پندرہ منڈ کے لیے ان کو ایسے کھڑا کر کے رکھ دیں سارا پانی نکل جائے گا نیچے سے میں نے فلیم آن کر دی یہ میڈیم رکھیں گے اور یہاں پیار ڈالیں گے ہم ہاف کپ آئل ڈال دیں اب اس کے اندر ڈالیں گے زیرا میں نے پہلے بھی کریلی کی ویڈیو پچھلے ہفتے بنائیے تو پوچھا گیا کہ آپ نے کون سا زیرا استعمال کیا تو یہ دیکھیں براؤن کلر کا زیرا ہے وائٹ نہیں میں نے لیا یہ اس میں ایک ٹی سپون ڈال دیں گے اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے اب یہاں پہ ادرک لسن کا پیس ہے یہ اس میں ڈال دیں گے تقریباً کھانے کے دو چمچ ہے یہ ڈال دیں گے اس کے اندر اب یہاں پہ ایڈ کر دیں گے جو کریلے کے اندر سے ہم نے بیج نکال لے تھے وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اب ان کو تھوڑا سا ہم بھونیں گے تقریباً دو کھ منٹ آپ نے ان کو بھوننا ہے آئل میں اب یہاں پہ ساتھ ہی پیاز ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز آپ نے اتنے فرائی کرنے ہیں کہ یہ تھوڑے سید کی شکل بھی چینج ہو اور تھوڑے نرم ہو جائیں ان کو زیادہ نہیں ہم نے پکانا اب یہاں پہ ساتھ ہی نمک میرچ ایڈ کر دیں گے کہ نمک میرچ سے یہ ہوگا کہ پیاز نہ جلدی گھل جائے گا اور پھر ان کے اندر نمک میرچ چلا جائے گا یہاں پہ خوشک دھنیا پوڈر ہے یہ ہاف یہ کھانے کا چمچ اور ہاف ہی ہم یہاں پہ لالکوٹی میرچ ڈال دیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں نمک میرچ کشمیری چلی پوڈر یہ بھی ہاف ڈال دیں گے گرم مسال ہے یہ بھی ہاف ہالدی ہاف ٹیسپون ہم یہاں پہ ایڈ کریں گے ہاف نمک ڈال دیں گے ابھی اس کو آپ اچھی طرح مکس کر دیں اب یہاں پہ آپ کو گائیڈ کروں گی دیکھیں آپ کے پاس انار دانا ہے تو آپ انار دانا ڈال دیں املی ہے تو املی کا تھوڑا سا ایک چمچ کھانے کا ڈال دیں بیچ میں وہ نہیں ہے تو سرکہ ڈال دیں سرکہ نہیں ہے تو لیمن ڈال دیں جو بھی آپ کے گھر میں یہ چار چیزوں میں ایک چیز ہے آپ وہ ڈال دیں بیچ میں یہ کھٹیاس ہوتی ہے اس سے ماشاءاللہ چٹ پٹا مزا آتا ہے تقریبا یہ تو بڑا ہے نا لیمن میں نے ڈالا ہاف آپ چھوٹا ہے تو ایک ڈال دیں ماشاءاللہ دیکھیں جی اب یہاں پہ گرین چلی میں نے پانچ چھے لیئے ہیں یہ اتنی تیک ہی نہیں ہوتی لیکن یہ ہے کہ ان میں ویٹامین سی ہے تو یہ ضرور ڈالا کرے چلے کھانے کے ذریعے ہمارے جسم کے اندر جاتی ہے یہ اس میں ڈال دیں گے پھر گرین بیچ میں اچھا لگتا ہے یہاں پہ ہرا دھنیاں یہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ابھی میں چولہ بند کر دوں گی اس کو تھنڈا ہونے دیتے ہیں ہاف کپ تقریباً ہم بیسن کا ڈال دیں گے یہ دیکھیں یہ آپ نے لینا ہے بیسن دو طرح کی آپ کو فرائی کر کے دکھاؤں گی اور تھوڑا سا اس میں نمک ڈال دیں گے اور تھوڑا سا فوڈ کلر ڈال دیں گے اس سے کلر بڑا خوبصورت آئے گا بسم اللہ رحمان رحم اس میں ہم مرچی نہیں ڈال لیں گے اس کو اچھی طرح آپ نے پھینڈ لینا ہے ماشا اللہ دیکھیں اتنا پتلا آپ نے رکھنا ہے یہ دیکھیں زیادہ تھک نہیں رکھنا اور زیادہ پتلا بھی رہی ہے یہ دیکھیں ماشا اللہ اس طرح بس پتلی سی لیر کریلے کے اوپر آئے یہاں پہ آئل میں نے گرم کر دیا اب میں دو طرح کی فرائی کروں گی اکی چوائے سے آپ نے جس طرح کے بنانے اب یہاں پہ میں سادہ پیلا کریلہ ڈالوں گی بسم اللہ رحمان رحم یہ دیکھیں آنچ آپ نے نیچے سے میڈیم رکھنی ہے کہ ان کو جلانا نہیں کال بلیک کلر نہیں دینا ہم گولڈن کلر دیں گے اب یہ میں نے سادہ ڈال دیئے اب یہاں پہ بیشن کے اندر میں رکھوں گی اس کو کریلے کو یہ دیکھیں اس طرح آپ نے اس کو لگا دینا ایسے کر لیں گے اندر سے نکال دیں گے ایک دفعہ بس پھیر کے پھر آپ نے اس طرح باہر سے کر کے پھر اس کو ہم اس کے اندر حضریں اور دوسروں کو آپ چیک کرتے جائیں نیچے سے گولڈن کلر آ گیا ہے تو ان کی سائیڈ چینج کریں پکڑ کے بھی یہ دیکھیں اس کے اندر پہلے اندر سے سارا لگا لیں گے پھر اس کو ہم ایسے کر کے نکال دیں گے ٹھیک ہے نکال کے پھر باہر سے ایسے لگا کے دیکھیں اتنی پتلی آپ نے لے رکھنے اس کی پھر ایسے کرتے ہوئے اب یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ میں ان کو اتنی کلر دوں گی زیادہ نہیں دیں گے کلر دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست کلر آیا ہے اب یہ چھننی لیں گے اس کے اندر رکھیں گے کہ جتنا بھی آئل ہوگا وہ نکل جائے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ تھوڑی دیرہ آپ اس کو ایسے رکھیں پھر یہ چھننی کے اندر اور ایسے کوئی بٹر پیپر لے لے رکھیں ایسے رکھیں کہ اب اس کا سارا آئل جو اینا نیچے چلا جائے گا ایسے تلے وہ دیکھیں جن کو میں نے بیسن لگایا دیکھیں کتنا زبردست کلر آیا اب آپ کا دل کرتا ہے سادے بھنایا بیسن لگا کے بنانا ہے تو بیسن والے آپ بھنا سکتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں ابھی ان کو بھی میں نکال دوں گے اس کو کھڑا سا کرتے ہیں رولٹن کلر زیادہ نہیں آپ نے دینا دیکھیں ماشاءاللہ اور دیکھیں کہ کرسپی ہیں یہ ماشاءاللہ ایک رہ گیا تھا اس کی جگہ نہیں تھی یہ بڑا پیس تھا تو اس کو میں نے ابھی ڈالا الیدہ ڈالا ماشاءاللہ دیکھیں اس کو بھی میں نکال ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنے زبردست ماشاءاللہ بنے ہیں یہ تین سادے میں نے بنائے ہیں اور یہ میں نے بیسل لگا کے بنائے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ کرسپی بنے ہیں اندر سے بھی آپ دیکھیں اندر سے بھی ابھی ان کی فلنگ کرتے ہیں اصل جو مین چیز ہے جس کا مزا آنا ہے وہ میں دکھاتی ہوں ماشاءاللہ ایک دفعہ آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ کتنا زبردست مسالہ بنے ہیں بسم اللہ رحمہ ابھی گرم گرم کرلے ہیں ان کے اندر اب بھار کے ہم ڈالیں گے ماشاءاللہ اس طرح اپنے بھار لینے اب ماشاءاللہ اس کے اندر بھڑتی ہوں بھڑی کے اندر بسم اللہ رحمہ رحمہ اتنا کرسپی ماشاءاللہ بنے ماشاءاللہ کتنا زبردست اس کی ماشاءاللہ آ رہی ہے یہاں پہ گھرین چلی رکھ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی زبردست ماشاءاللہ کریلے بھرے ہوئے ہم نے کوئی دھاگھا نہیں لپیٹا کچھ نہیں کیا ماشاءاللہ اب آپ اس کو سٹور کر دیں کسی ڈبے میں ڈال کے اس کو فریج میں رکھ دیں ماشاءاللہ نکالیں ایک طوے پہ ہلکا سا طوہ گرم کریں اس کے اوپر رکھیں اس کو گرم کر کے ماشاءاللہ کھائیں یہ خراب ہونے والے نہیں ایک اختہ آپ کا ماشاءاللہ نکل جائے گا بنائیں ماشاءاللہ انجوائے کریں گرمیوں میں جو دوسروں کا اپنی دعاوں میں شامل کرتے ہیں خوشیاں انہی کے دروازے پہ دستک دیتی ہیں دعا کیجئے دعا لیجئے اللہ اسی طرح ہمارے کھانوں میں آپ کے کھانوں میں رزق میں اللہ برکت دے آمین اب اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ